بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہلے خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا پنجاب کے جنرل الیکشن کے حوالے سے پاکستان تحریک صاحب یعنی عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم لاہور کے سلسلے میں پرٹیکلوری اناؤنس کر دی ویسے پورا پنجاب کے کینیڈیٹس فائنل ہو چکے ہیں اور جو بورڈ ہے بقیادہ ٹکٹو کے نام بھی جلدی سے اناؤنس کر دے گا لیکن لاہور کے حالے سے ٹکٹیں اناؤنس ہو چکی ہیں اور جو نام آ رہے ہیں وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے تقریبا پورے پنجاب کے نام فائنل ہو چکے ہیں صرف اناؤنسمنٹ باقی ہے اور حقیقتاً اور اصل بات یہ ہے اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک ایک کینیڈیٹ کا عمران خان صاحب نے خود ذاتی حیثیت میں انٹرویو لیا ہے یعنی خان صاحب ان ساڑھے تین چار مہینوں کے اندر زبان پاپ میں یہی کام کر رہے تھے وہ بہت پہلے سے ان تیاریوں میں تھا بہت پہلے سے اور خود دیکھے ایک بندہ فائنل کیا ہے اور شروع کر لیتے میں حماد عزر صاحب سے حماد عزر کا نام جی سی ایم پنجاب کے لیے بھی لیا جا رہا ہے اور گرین سگنل ان کو ملا ہوئے جی ٹھیک ہے ہیں ایک دو اور بندے بھی لیکن اگر یہ ہو جائیں تو ینگرست وزیراعلا پنجاب ہو سکتے ہیں اور ایک دو اور لوگ بھی ہیں لیکن حماد عزر کا زیادہ ہے تو اس لیے حماد عزر شروع کرتے ہیں حلقہ پی پی ایک سو پچیس حباد عزر پی پی ایک سو اٹالیس عبدالکریم پی پی ایک سو انچاس مہر وسیم یہ لاہور کے حوالے سے بتا رہا ہوں پی پی ایک سو بامن وسیم قادر پی پی ایک سو انہتر اکرم عثمان اچھا جی پی پی ایک سو چونسٹھ علی بابا پی پی ایک سو تریپن یوسف میو پی پی ایک سو چھپن علی وڑائچ حافظ فرد ابباز پی پی ایک سو ستاون سے مہر شرافت پی پی ایک سو اٹھاون سے آزم خان نیازی پی پی ایک سو انسٹھ سے اور عزر ابباز پی پی ایک سو باسٹھ سے جی اور احمد رشید بھٹی پی پی ایک سو چونسٹھ خالد گجر پی پی ایک سو پینسٹھ صرف راز کھوکر پی پی ایک سو چھہ سٹھ ندیم بارہ پی پی ایک سو سٹھ سٹھ مراد راس پی پی ایک سو ساتھ آتف چودری پی پی ایک سو اکسٹھ اور بحمود و رشید پی پی ایک سو اٹھ سٹھ میہ صلاب اقبال پی پی ایک سو ستھ زبیر نیازی پی پی ایک سو بہتر عسکر غجر پی پی ایک سو تہتر اور یہ تمام لوگ ہیں جی اور ایک دو ہیں جو بھی حلقے زیر قرن کے نام ابھی ڈیسائیڈ ہونا باقی جو لسٹ آئی تھی میں نے کہا میں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں اور انٹرسٹنگ چیز یہ کیا ہے اہم چیز یہ کہ تمام حلقوں میں عمران خان صاحب نے اپنے کھراری لاہور میں اناؤنس بھی کر دی ہیں جو ڈیسائیڈ بھی کر دی ہیں جو ڈسکس بھی سٹوکس بڑے زبد اس طریقے سے ہو رہے ہیں اور دور اپنٹ یعنی مسلم لیگ نون اور دیگر پی ڈی ایم وہ دیگر جو ہے نا وہ صرف آئے باہن شائع کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں باقی جماعتوں کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کینیڈیٹ کون ہوگا ٹکٹ کون مانگ رہا ہے کسی کو دینی ہے اور کون ٹکٹ کا کینیڈیٹ ہے کوئی چیز ایسی ہے آپ کو کوئی حلہ غلہ ایسی چیز نہیں ہے مریم بھی بھی کہیں نہ کہیں ورکرز کنمنشن کر رہی ہوتی تو عمران خان صاحب کی شیڈول کی جانب بڑا بھی آگیا آپ کو میں بتاتا ہوں پنجاب کا تیس اپریل جو ڈیسائیڈ ہو گیا ہے عمران خان صاحب نے کھلاڑی تک اپنے فائنل کر چکے ہیں لاہور کے میں نے آپ کو بتا دیا ہے پنجاب کے بھی اولمنٹ ڈیسائیڈ ہے وہ پورا جو الیکٹرال بورڈ ہے جو ان کا پارلیمانی بورڈ جس ہے آپ کہلے وہ ان کو نام کو وہ پورا انناؤنس کرے گا تو یہ چیز ہے ادھر نیپ سے جو امیدیں تھیں وہ عبستہ تھی نیپ نے اٹھ پس لگائی بھی تھی وہ پوری نہیں ہو رہی تھی تو چیر میں نیپ کے سطیفے کے بعد ان کی ٹیم کیا رہا کہ ان کو بھی فارق کیا جا رہا تھا اور ڈی جی نیپ لاہور نیپ لاہور نے بڑے کام کرنے ان کے جو دانت کھٹے ہوئے ہیں وہ سیدھے ڈی جی نیپ لاہور نہیں کرنے تو بڑا کام ان سے ضرور ڈرانا ہے کیونکہ عثمان بزدار صاحب فراغوگی عثمان صاحب عمران خان صاحب کی میسز جو ہیں بشرا بی بی ان سب کو شکنجے کے لئے جو کسنا ہے جو کیسز بغیرہ بنانے تو ڈی جی نیپ لاہور نہیں زیادہ تر کام کرنے تو نیپ نے سب سے پہلے ڈی جی نیپ جو تھے ابھی پچھلے نے علی صرف رات ان کو تیم کا حصہ تھے وہ چیر میں نیپ کی تو ان کو پہلے فارق کیا پھر ان کی خدمات ہے وہ پنجاب کے سپورٹ کی اب تین نام زیرے غور ہیں جی مرزا سلطان امجد مجید بریگیڈیر ریٹائر مظفر رانجہ ان کے نام زیرے غور ہیں جی اور یہ بڑی چیز ہے کہ یہ مضبوط امیدوار ہیں جی اور اس میں سب سے دعا امیدوار ہیں مرزا سلطان صاحب کہا جا رہا ہے لیکن بیرات مظفر رانجہ صاحب انٹی کرپشن کے بھی ایڈ رہے ہیں تو یہ سب چیزیں تو ہیں نون لی کے منظور نظر لوگ ہیں اور کل بھی عثمان مزار صاحب کو ایک سوال لما دیا ہے اور ساتھ دنوں کو لمبا جوڑا سوال لما دیا ہے کہ جی سوال جواب لے کیا ہے اور یہ سب چیزیں ہیں ادھر عمران خانس ہم نے تیاری شروع کی بھی ہیں وہاں گمان بڑا کنفرم گمان ہے کیونکہ مجھے جب تک ایناؤنس ہو جائے نا تو مجھے زیادہ مزہ آ جائے گا زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا جی ساب سے چیزیں چل رہی ہیں تو الیکشن کمیشنر میں انتخابی شروع کی تیارییں شروع کر دیئیں جی الیکشن کمیشن پیر یا منگل یعنی سومور یا منگل کو پکڑا شیڈول جاری کرنے کا امکان ہے دو دنوں کے اندر وہ کر دے گا تاریخ آزاد نامزدگی کی تاریخ دینی ہے سکروٹی ہونی ہے واپس لینے کی ہونی ہے پھر کتنے دن کے لیے مہم ہوگی وہ ساری چیزیں بتانے تو الیکشن کمیشنر کا یہ پرائم ذمہ داری ہے وہ دیں گے تو پیر یا منگل کو وہ اس شیڈول کی طرح بڑھ رہی ایف الوی صاحب نے پھر نو اپریل کی تاریخ دے دی تھی الیکشن کی تو یہ غیر معمولی ہے ہیں تو وہ کل سے کل گورنر آس میں تھے لیکن بیرل یہ غیر معمولی ملاقات ہے اب یہ آٹکم پتا چل جائے گا کیا عارف الوی صاحب کو کونسی باتیں سمجھانی ہے یا کرنی ہے یا کونسی ایڈیس کا کیا عارف الوی صاحب کو پیغام میسیج یا کوئی ایسی چیز لے کیا ہمیں تو یہ ساری چیزیں کچھ دیر میں پتا چل جائیں گے لیکن یہ اتنا اس حد تک تو عام ہے تو وہ تم آپ کو بتا جائیں کہ خان صاحب ابھی لا عمل کا اپنا اعلان بھی کر رہے ہیں 45-45 یار ہو گئے در تو آج زبد اس قسم کا پارٹی شو لگ بھی چکا ہے تو عارف الوی صاحب کی موجودگی definitely بڑی معنی خیز ہے ہاں اُدھن کی ہٹ درمی ہے وہ کہتے ہیں وہ بچوں کی طرح کھیلنا گورنر کے پی کے غلام علی صاحب مولانا فضول ایمان صاحب کے سمدین وہ اپنی اہمیت تھوڑی دکھانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے مجھے خط لکھا ہے تاریخ کے حوالے سے تنٹیٹیو تاریخ مجھے دی ہیں وہ سیل بند ہیں میں نے کھولی نہیں ہے میرے سیکٹری کو ملی تھی دو دن پہلے وہ خط مجھے ملا تھا اور میرے سیکٹری نے سیل بند کر کے رکھا وہ خود چھٹی پہ چلا گیا پیر کو وہ آئے گا تو میں سیل کھولوں گا تو اس کے بعد جا کے ہم کوئی جواب دیں گے دلی خواہشیں پوری کر لیں اپنی امپورٹن شو کر لیں ایک دو دن میں نہیں تو عدالت کا حکم ہے وہ تلوار ان کے یوں کر کے لٹکتی رہنی ہے ان کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے کہ یہ تاریخ نہیں بھی دیں گے اگر غلام علی صاحب سپریم کورٹ کے حکم کے بعد بھی صدر پاکستان تو بیٹھے ہیں جو پنجاب میں ہوا نہیں کوئی تیسری چیز ہی کوئی نہیں ہے اس طرف اتنے ہیں لیکن وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی میرے سیکٹری کے پاس ہے وہ چھٹی پہ گیا ہوا جب وہ آئے گا تو وہ چھٹی مجھے دے گا تو میں کھولوں گا دو دن پہلے خط ان کو وہ لے کے بھیجھو گا لیکن بہرحال جو کرنا ہے کر لیں پرشانی تو ہے نا سر پھر دلی خواہشیں بھی ہیں کس موں سے جائیں گے پورے ملک میں الیکشن کروانے کے لئے تو یہ بھی تو تیسری دن میں دوسرے انڈ پہ ریسائیڈ ہو رہا ہے نا کہ پورے ملک میں الیکشن کروانا ضروری ہے تب ہی تھوڑی بہت بچت ہوگی تو وہ کس موں سے کروانا ہے خان تو یہی کہہ رہا اترہ ہے حضرت سے اب یہ یہ ڈنڈے سے کروڑ رہے ہیں وہ سو جوتے سو گنڈے والا حصاب ہے تو ذرا پیار سے کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا لیکن وہ سب ہو رہا ہے تو اس لیے بھی شاید تھوڑی دے رہے ہیں اپنی امپورٹنس شو کر دیں گی شاید خان ابباسی نے کہا مفتا اپنی حکمت حملی میں کامیاب تھے کامیاب ہوئے لیکن اساگڈار کی حکمت حملی میں کچھ مشکلات ہیں انڈیریکٹلی ادمی اعتماد کا اظہاری ہے نا اور کیا ہوتا یار کتنی باری کلواؤں میں آپ کے موں سے یہی ہے نا پبلیکلی وہ بتا رہے ہیں کہ اساگڈار ناکام آدمی ہے فیل آدمی ہے اسٹیٹے جی باتتے ہیں شرطتے ہیں بات دے وعید ایک ایک چیز اس کی جھوٹ تھی امیس پلانر آدمی ہے یہی کہہ رہے ہیں یہی نہیں ادھر مفتا اسماعیل صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بدن مسلم لیگ نون اساگڈار صاحب کی استفیق لئے دباؤ بھی بہت ہے یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں شاہد واقعہ ناپاسی مفتا وغیرہ یہ باقی لوگ اور باقی دی اندر بات ہو رہی ہے کہ آپ استفیق دے رہے ہیں بہت پریشر ہے یہ کہتے رہیں گے اساگڈار صاحب کیوں ہاں میرے کام کرنے سے خوش نہیں ہے ان کو پورا پریشر ہے جی اساگڈار صاحب کی کسی بات کا یقین کیا جاتا ہے دو سال تک تو تاریخ ہی دیتے رہے ہیں پاکستان آنے کی پھر ڈاکٹر اجازت نہیں دیتا تھا ان کی بات ہوگا تو مجھے تو کوئی بلیب لیکن within نون لیگ اچھا خاص سا پریشر ہے اساگڈار صاحب کے استیفے کے حوالے سے ان کو استیفہ دینا چاہیے ٹھیک ہے جی اور یہ فیس سے بھی نہیں ہوگی یہ سارے پوائنٹس ہیں شاید دس ووٹ زیادہ مل جائیں اساگڈار کے کہ اوہو نون لیگ کو درد ہے انہیں وزیر قضاء نہیں فارق کر دیا نواز شریف نے حصولوں پر کمپرومائی زناک کرتے ہوئے اپنے سمدی کو ہی فارق کر دیا یہ سب چیزیں ہیں یہ سب چیزیں ادھر مفتہ اس بائل کہہ رہے ہیں کہ سب کو ازمالیا سسٹم بدل نہ ہوگا ہے پیپلز پارٹی کو بھی ازمالیا پاکستان نے نون لیگ کو بھی ازمالیا امران خان کو ازمالیا یہ اپنے ہی لوگ کا ٹرسٹ نہیں ہے یہ اپنے ہی لوگ اس سسٹم پر یقین نہیں کر رہے ہیں انہیں کہہ نظام بدل نہ ہوا سسٹم بدل نہ ہوا اب جب اپنے ہی لوگ یقین نہیں کر رہے ہیں تو مجھے بتا دیں الیکشن میں آنے کا مرال کتنا ان کا گراہ ہوا یہ ساری چیزیں حمدللہ صاحب پی ڈی ایم کے ترجمان ہیں پورے پی ڈی ایم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں بیپسی کی حالہ دیکھیں انہیں کہہ اوہو فرشتے نہیں جنات امران خان کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ ہار مان چکے ہیں یہ ہار مان چکے ہیں ایسی ایسی چسیں کر رہا رہے ہیں اپنے بیانات میں خدا کا کچھ خوف کر اور ہاں خوش کہیں ہیں نہیں ذہنی طور پر شکل تسلیم کر چکے ہیں یہ امران خان سے صرف یہ کہ بچنا کیسے ہے بعد میں امران خان سے یہ بیسیک بسلہ ہے مہنگائی کی شرعہ جی اکتالیس اشاریہ صرف فرصات یعنی اکتالیس فیصد سے بھی بڑھ گئی ہے اکتالیس اشاریہ صرف فرصات کی مہنگائی کی شرعہ بڑھ گئی ہے پچھلے ہفتے چونتیس فیصد تھی جس پہ کہا تھا اٹالیس سال کا ریکارڈ بریک ہوا ہے یہ اکتالیس اشاریہ یہ پتہ نہیں کتنے سالوں کا ریکارڈ بریک ہوا ہے گھی آٹا چینی مزید مہنگی ہو گئی جی اور تو اور وہ جی ایسٹی کی ایک لسٹ بنائیتے ہیں جس میں پچیس فیصد جی ایسٹی کر دیا تھا اس پہ مزید اضافہ کر دیا گیا یعنی بنیادی ضروریات کی زندگی کی زندگی کی جو چیزیں ہیں اس پہ بھی پچیس یعنی سو روپے کی چیزیں لیں ایک سو پچیس روپے آپ کو اور دینے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس طریقے سے چل رہے ہیں مزید اضافہ کر دیا گیا اور پھر تو بنتا ہے نا ان کا الیکشن سے بھاگنا کونسا ایسا وعدہ ہے گراؤنڈ ہے جس پہ جائیں گے تو یہ بھاگیں گے کمزور سہارے رونے گے مجھے اس کے الہوا کچھ نہیں لگتا آپ نے بہت خیال رکھا کر دیا صلی اللہ محمد و علم محمد